مووی جو کہ ایک 2018 کی ریلیز ہے ابھی 2024 میں یعنی کہ 6 سال بعد اس کا نام دوبارہ سے کیسے جانا جانے لگا لوگ کیسے اس کو دوبارہ سے یاد کرنے لگے اس کی مارکٹنگ یہ سب چیزیں لے چلتی ہیں اس کے ریلیز کی طرف انڈیا میں چل رہا تھا ٹرینڈ کہ بہت ساری پرانی موویز دوبارہ سے ریلیز کی جاری ہیں اور اپنے باکس آفیس کولیکشن کو بڑھا رہی ہیں ان میں ایک موویز شامل تھی ٹھومبر جو کہ ایک فوک ہورر فلم ہے اور یہ مراشترہ میں کو 70 سنچری کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہاں پہ ہسترک نام کا ایک ڈیمن ہے ایسے سمجھ لینے شروع میں ایک ایسے باغوان کے طور پر وہاں ان کے سامنے آیا تھا ان کے دیوی ہے یہ ان کا سوپ پوتر تھا جو کہ لالاج کے چکر میں خراب ہو گیا اس نے اپنی دیوی سے تمام سونا تو چھین لیا لیکن جب یہ بڑھ رہا تھا کہ میں اس سے ان آج بھی چھین لوں تب دوسرے باغوان نے اس پر کر دے حملہ جس کی وجہ سے اسے بہت نفثان پہچا لیکن دیوی نے اسے اپنی کوپ میں بنا دے کر اسے بچا لیا اور ایک ایسا بھی شعب دیا کہ تمہیں کوئی بھی نہیں پوچے گا اور تم ایک اندھیرے سائے میں بند ہو کر رہ جاؤ گے بھولی بھٹکی چیز کی طرح لیکن کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح سے اسے یاد کرنا شروع کر دیا اس کا ٹیمپل بنا دیا اس کی وجہ سے ٹوم بد شہر پر اس کا غزب تاری ہویا وہاں پر ایک نا ختم ہونے والی بارش کا آقاز ہوا جو کہ ابھی بھی ٹوم بد پر مرس رہی ہے اور یہ ٹوٹل مووی مونسون ب بارشوں میں ریکارڈ کی گئی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس ٹائب کا وہ بیو ہمیں دینا چاہتے ہیں یہ سٹوری ریپریزنٹ کرتی ہے لالچ کو کہ لالچ اگر آپ کے دل میں آئے تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں یہی وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملائے رم سواہم شاہ جو کہ ایسے مین کردار یا رو کے روپ میں ہمیں وہاں دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ تقریباً دو آزار اٹھارہ کے دھائی میں وہاں پہ ٹرہ رہے ہیں ان کی ایک والدہ ہے ایک چھوٹا ب بھائی ہے اس کا نام صدا شیو ہے اور ایک والد ہیں جو کہ وہاں کے مشہور قسم کے شخص ہیں جنہیں لوگ سرکار کے نام سے جانتے ہیں ان کے پاس یہی ہستر کا سنہ ہے ان کے ان کے پاس وہ ہستر کی تجوری موجود ہے جہاں سے وہ یہ سنہ لے کے آتے ہیں لیکن یہ ایک عرص ہے اور وہی سے ہمیں سٹوری آگے چلتے ہوئے دکھائی تھی جہاں پہ ہمیں سرکار کی ماں یعنی کے ونائک روک کی دادی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہستر کے غضب کا شکار ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایک زومبی ٹائ ایک ایسی زندہ چیز جو کہ زندہ ہو کے بھی آپ کو زندہ نہ دیکھیں بن چکی ہے اور وہ اسے قرار دیتے ہیں لیکن جب بھی وہ ٹیو کہتے ہیں سو جا نہیں تو ہستر آ جائے گا کی وجہ سے یہ جو ڈیمن لائی عورت ہیں ان کی دادی وہ سو جاتی ہے یہی کہانی آگے جاتی ہے اور اس شراب کیا سے سزا شیو مارا جاتا ہے پیر سکر کے اور سرکار بھی اسی رات مارے جاتے ہیں کسی وجہ سے کیونکہ انون ہے اس کے وجہ سے ونائی کرو کی ماں اسے لے جاتی ہے پونے کی طرح اور کہتی ہے کہ وعدہ کرو اسے کہ تم یہاں واپس نہیں آگے لیکن وہ اس ٹائم تو وعدہ کر دیتا ہے لیکن پندرہ سال بعد وہ پونہ سے دوبارہ پیسو کے چکر میں دنبت پونٹ جاتا ہے اور یہاں پر آ کے کیا دیکھتا ہے پندرہ سال بعد وہ بھوڑی عورت اب بھی زندہ ہے اس شراب کے وجہ سے وہ اپنی زندگی کاٹ رہی ہے اور وہاں پر اس کی جسم میں سے بڑا پیڑ پوک کے وہاں پہ بھلدار بن گیا ہے تب وہاں پر ونائی کرو اس سے زمام جنکاری لے لیتا ہے کہ کہاں سے ہستر کا سونا ملے گا اس شرط پر کہ بڑی عورت کو وہ جلا دے گا اور اس لالچ میں وہ گجھ جاتا ہے ہستر کے خزانے کی جگہ میں جہاں سے وہ پیسہ اور سونا یہ چیزیں تو لے آتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے ایک ایسے جادو کو ایک ایسے کرس کو جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا پیسے کی لالچ آپ کو امیر تو کر دے ہی آپ کو پیسہ اچھے پوزیشن پر تو لے جائے گا لیکن جب اس کا غضب آپ پر پڑے گا تو آپ کی انسلیں تباہ ہو جائیں اسی پیسے کو اس مال کرتے ہوئے وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اس اولڈ ایج سیٹی میں جہاں پر کنانے قسم کی گاڑیاں چلتی ہیں اس کے پاس پائی کار آلہ مکان اور تمام طرح سائشیں اس کے پاس بیسر ہو جاتی ہیں اسے لیکن اس کا دوست جسے وہ سونا بیچ کر پیسے کما رہا تھا راگف وہ پیسوں کی لالچ میں اس کے پیچھے ٹنبت پونٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ شکار ہو جاتا ہے ہستر کا اور راگف کو بھی وینایق راو آنکھ سے جلا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی مکتیاصل کرے اور یہی چیزیں پھر ہمیں لے چلتی ہیں ایک تھرڈ پارٹ پہ یعنی کی ایک پہلا پارٹ تھا جہاں پر وینایق راو بچہ تھا پھر سیکنڈ پارٹ جہاں وہ پونے سے دوبارہ تمباد آیا سونے کے چکر میں اب تیسرا پڑھاؤ جو کہ اس مووی کا ایک لاسٹ اور ایک اہم چپٹر یا حصہ سمجھا جاتا ہے یعنی کی نائنٹی فوری سیون میں جب ازاد آلی کا ٹائم چل رہا تھا تب وہ اچنا بھوڑا ہو چکا تھا کہ وہ ہستر کی گفہ میں نہیں اتر سکتا تھا اور وہ واپی چڑھنے میں اسے دشواری ہوتی اس کی وجہ سے وہ اس نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا اور آخر کار اسے دیکھنے کو ملا کہ اس کا بیٹا پانڈو رانگ بڑا ہو چکا ہے اور وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ہستر سے سونے چورا سکتا ہے انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے یہ پہنچ گئے تبارے سے ٹمباد اور اپنی ویراست کو بنائک راو نے پانڈ ہو چاہے بوری لیکن لالچہ ہمیشہ آپ کو ایک گندے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے آپ جتنا سے جتنا بھی کوشی کرنے کے یہ اچھا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ گوڑیا بنا کے اسے دیتے تو ہیں اور اسے سونا لے بھی آتے ہیں لیکن ان کے دن میں لالچہ چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اسے وہ پوڑیا چھن لیں جس پر سونا ہوتا ہے اسے ہمارے بہت فائدہ ہو جائے گا اور وہ لے جاتے ہیں بہت ساری گوڑیا کہ ایک گوڑیا ڈالیں گے وہ کھائے گا پھر دوس ڈالیں گے اس چکر میں ہم اسے پوڑیا سونے والے لے لیں کہیں آخر میں جو مور انہیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے بھائیانک یعنی کہ جتنا پوڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں اتنے ہی ہستر اس گفہ میں پیدا ہو جاتے ہیں یعنی ان کے لئے وہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ملکل ناممکن کی طرح اور پھر وہاں پہ ہمیں ونائیت راؤ کے قربانی دیکھنے کو ملتی ہے وہ اپنے بیٹے کو بچاتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اس قرص میں م بیٹا بھی یہ لینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سونا ان کی فائدے میں نہیں ہے اور وہ اس ٹمپڑ ٹیمپل کے گیٹ کو کر دیتا ہے بند تاکہ یہ دوبارہ سے نہ کھلے اگر یہ دوبارہ سے کھلا تو ہستر دوبارہ آئے اس ٹائم پی ایسی مووی بنانا جو کہ ایک آسکر کا حقدار ہے بہت ہی ہو لیول ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اس سٹوری کو دیکھتے ہیں وہ سیکوینٹس پر ٹیک وہ بہت ہی نمائیہ ہیں ان کی قدر ان کی اہمیت ان کا بنانا ایک دلچسپ سٹوری کے ساتھ ایک مراتھی سٹوری جو کہ شروع ہوئی تھی ایسے بک ایسے رائٹنگ کی صورت میں نائنٹی نائنٹی سائیون اور اس کی تین ریکارڈنگ کی گئی یعنی کہ اس فلم دنبت کے لیے تین بار ریکارڈنگ کی گئی دوہزار آٹھ میں دوہزار بارہ اور جو ہمیں دوہزار اٹھنا میں موویز دیکھنے کو ملی یہ فائنال کٹ تھی جو کہ دوہزار پندرہ میں ریکارڈ کی گئی تھی یہی بات نہیں ہے دوہزار آٹھ میں جب اس مووی کو پہل بہلے بہلے بنانے کا سوچا گیا تھا تو سوچا گیا تھا کہ نواز الدین شدیگی کو اس میں ایسے مین کردار کے طور پر ڈالا جائے لیکن بدہ نہیں کن وجہوں سے وہ یہاں پہ ہمیں دینے کو نہیں ملے اور مختلف چینجز کے بعد اس مووی میں ہمیں مین کردار سوہمشاہ دینے کو ملے جن کی ایکٹنگ اور بھی اچھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہر ایکشن کے لیے پورٹری کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ فل درشا آتی ہے کہ وہ سچ میں ایک مہان ایکٹر ہے یہ مووی تو لو بجٹ پہ ہی بنی ہے یعنی کہ دس کروڑ ویچیس انٹین کرنسی لیکن اس کا باکس آفیس اتنا نہیں رہا کہ آپ کہیں یار یہ سپر ہٹ ہے پندرہ کروڑ اس کا باکس آفیس جو انیشیت آنا وہ تھا پندرہ کروڑ لیکن ری ریلیس پر بھی اس نے سریم دس کروڑ کے ساتھی کم ہے جس سے ٹوٹل اس کا ہوگی ہے ٹوٹی فائف کروڑ جو اتنا اس کو آگے لے کے نہیں جاتا یعنی کہ ایسی موویز بھی موجود ہیں جو کہ اتنا اللہ بھی لیول کی توری کو لے کے چلتی ہیں لیکن لوگ انہیں پسند نہیں کرتے لیکن ایسی موویز جو کہ کنٹرو ورشیل ٹاپک پر بنائی گئی ہوں ان کا بجٹ کم ہو ان کو لوگ زیادہ پیار اور محبت دیتے ہیں اور انہیں آگے لے جاتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا کشمیر فائلز دا کئرلا سٹوریز اور ایسی اور بھی کئی موویز ہیں جن کو کنٹرو ورشی کی بنیاد پر جو زیادہ دیکھتے ہیں اور وہ سوپر دوپر ہٹ ہو جاتی ہیں چاہے وہ اچھی ہوں چاہے موویز جو کہ ایک حق رکھتی ہے کہ لوگ اسے سرائیں اس کی دات کریں یہ بتائیں کہ ہاں یہ ساتھ میں یہ ایک ماسٹر پیس ہے لیکن یہ سنما ہے لوگ ٹرینڈ دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایمیت ضرور ملے لیکن چاہدہ بھی وہ وقت نہیں آیا پھر بھی میں اس موویز کو اچھی ریٹنگ سے ساتھ لے کے چلتا ہوں یہ بہت ہی اچھی موویز ہے آپ اسے پسند کریں گے جب آپ اسے دیکھیں گے یقینہ تو ابھی کے لئے تنا ہی دیکھتے رہی ہے میرا یوٹیوب چینل داندیم شو کر لیجے سبسکرائب ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ